افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کانے دجال کی نبوت کا کلمہ پڑھ لیا اور پھر اس کے لحاظ سے بڑے بڑے پڑے ہوئے لوگ دھوکے کھا رہے ہیں میں نے اپنے موقف میں جو سپریم کورٹ میں جمع کروایا اس میں اور بعد والے سیمیلار میں بھی اس چیز کو واضح کیا لیکن کتنا بڑا جرم ہے یہ کہ مرزا قادیانی نے حقیقت الوحج کے اندر یہ کہا من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی و مارا کہ جس نے میرے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا کہ میں ان جیسا نہیں اور وہ میرے جیسے نہیں انہیں مجھ سے جدا کہا تو معاذ اللہ کہنے لگا اس نے پھر مجھے پہچانا ہی نہیں اور مجھے دیکھا ہی نہیں اور یہ جو کلمہ اسلام لکھتے ہیں اس کے اندر بھی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کے نزدیک معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نباشر اسلامِ قریب میں ہے کہتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو معاذ اللہ معاذ اللہ پھر مرزے کی شکل میں دنیا میں آئے اور یہ بکواس کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہاں محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا ہے معاذ اللہ یعنی اتنا ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر کہ ہم سے ہمارا کلمہ چھینہ دا رہا ہے یہودی نصرانی مجوسی جو بلائے ہیں ان سب سے ہمارا بہت بڑا اور واضح خلاف ہے مگر ان میں سے کوئی ہم سے ہمارا کلمہ تو نہیں چھینتا ان میں سے کوئی ہمارا نام تو نہیں چھینتا ہمارا ہماری کتاب تو نہیں چھینتا یہ کمینے ہمارا کلمہ چھیننا چاہتے ہیں اور کتنا بڑا ظلم ہے واضح طور پر ان کا وہ شائر تھا اکمل اس نے اخبار قادیاء کے اندر یہ اشار اس کے چھپے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں ماذا اللہ نکلے کفر کفر نہ باشر کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بھی بڑھ کے اپنی شاہ میں محمد دیکھنے ہو کسی نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاء میں ماذا اللہ ان کے لحاظ سے واضح طور پر اداروں کو حکومت کو ہمارا پیغام ہے کہ جب پاکستان کے آئین کو کوئی نہیں مانتا تو اسے تم باغی کہتے ہو اور آئین کی رٹ قائم کرتے ہو یہ آئین کو نہیں مانتے آئین ان کو کافر کہتا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم مسلم ہیں اور ہمیں کافر کہتے ہیں تو ان کے حقوق کی بات کرنے سے پہلے انہیں منواؤ رٹ قائم کرو آئین کی یہ باغی ہیں بغاوت کرتے ہیں آئین سے اور پھر بات کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کے حقوق ہیں ان کو حقوق ملنے چاہیے تو حقوق دینے سے پہلے انہیں منواؤ تو صحیح کہ یہ غیر مسلم ہیں وہ اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہی نہیں یعنی کوئی فیصلہ آگے تو تب ہو جب پہلے وہ غیر مسلم اپنے آپ کو تسلیم کرے وہ کمینے اس امت کو ہمیں غیر مسلم کہہ رہے ہیں تو یہ بنیادی چیزیں ہیں اس کے بعد آگے کے مزید مسائل ہیں ان پر پبندیوں کے لحاظ سے اس وقت امت کے اندر اللہ کے فضل سے کل بھی بیداری کی آج بھی بیداری ہے یہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہے عقائد اہل سنت پر ڈٹ کے رہنا اور سینہ تان کے رہنا نا 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 نا